اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم و اہل بیتی طیبین الطاہرین الماسومین اللہم صلی علی فاطمتہ و ابیہا و امیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودعی فیہا بے اددی ما اہا تبی علم و اعصا و کتاب ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا ان ایام میں ہم شادی کر سکتے ہیں یعنی بارہ تیرہ جمادی اولہ سے لے کے تین جمادی ثانی یہ اکیس دنیں تین ہفتہ ہے تو کیا اس میں ہم دیکھتے ہیں شادیاں تو شروع ہو چکی ہے کیا یہ صحیح ہے تو دیکھو میں بھی تو ایک زاکرہ ہوں میں تو میرے طرف سے کبھی جواب نہیں دے سکتی ہوں میں دیکھوں گی علماء کیا جواب دیتے ہیں میں نے میرے استاد سے رائد و رابطہ کام کیا انہوں نے تین مرجے کا نام دیا ایک آیت اللہ ناصر مکارم شرازی ایک آیت اللہ شبیر زنجانی اور ایک آیت اللہ جواد عاملی انہوں نے کہا تینوں نے فرماتے ہیں کہ وہ تین دن وہاں بارہ تیرہ چودہ اور جمادی ثانی کا پہلی دوسری تیسری یہ چھے دن کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہے باقی درمیان میں زندگی کو نارمل گزارنی چاہیے سوائے جو لوگ ایکسٹرا دیندار ہیں ایکسٹرا معرفت بھی فاطمہ رکھتے ہیں ایکسٹرا ان کو دین کی خدمات نے کرنی ہے تو وہ ان ایام میں کوئی خوشی نہیں مناتے ہیں سوہ دو مہنے محرم سفر کا سب اس میں مانتے ہیں کہ ہم کوئی خوشی نہیں مناتے ہیں کہ مسلسل مسلسل مسائب وغیرے مقصود سے درمیان میں آتی رہتی ہے مگر ان ایام کے لیے مراجع فرماتے کہ روز مرہ زندگی میں رکاوٹ آ سکتی ہے تو جو لوگ نئی نئی دین میں آئے ابھی بسیل واجبات میں آئے ہیں ان کی زندگی میں رکاوٹ آئیں گے تو وہ کراہیت محسوس کریں گے اگر ہم روکیں گے روز مرہ زندگی کے زندگی جیسے شادی بھی عظیم مستحب مسے ہیں وہ ہماری بدقسمتیں کم شادی کریں اور اس میں حرام کاموں کو ملا دیں جبکہ ایام فاطمیہ چل رہا ہے اسراف کریں اتنے زارے فنکشنز رکھیں یہ ہماری بدقسمتیں مراجع تو جواب دیں گے کیا نکاح عقد کر سکتے ہیں کیا شادی کر سکتے ہیں ان دنوں میں تو وہ تو واجبات تک کہیں گے کہ ہائیلی ریکومنڈیڈ مستحب ہے شادی کو دیر نہ کرو جلدی سے جلدی کرو تو وہ ان ہی صاحب جواب دیں گے کہ تین ہفتے تک ایک نیک کام کو مت روکو اگر شادی کے تیاری ہو چکے تو کر لو مگر پھر یہ ہماری بدقسمت ہے کہ ہم نے شادی کو اس طرح بوری اندامی اجزاد دیتے ہیں کہ بعد میں اتنی پریشانیاں حاصل کر لیتے ہیں جیوی تو ایمام خمینی کا جملہ ہے کہ تھوڑی دیر کچھ مدت کے لیے خوشی بعد میں کتنے مسائب اٹھانا پڑے گا بعد میں کتنی تکالیف اٹھانے پڑے مگر انسان کی عقل پہ آفت آ جاتی یہ عقل پہ آفت آ جاتی ہے تو انسان گور و فکر نہیں کرتا کیونکہ عقل کی روح گور و فکر ہے گور و فکر ہی نہیں کرتا کل کیا ہوگا اللہ دیکھا جائے اللہ گفور رہی مگر انہوں نے کہا کہ اتنی واجبات جی چیزوں ہیں شادی جیسے نیکسٹ واجبات ہے بھلے واجب نہیں ہے مگر نیکسٹ واجبات ہے ان کو مت روکا جائے مگر دوسری چیزیں ہیں بردے پارٹیزیں ان کو روک سکتے ہیں ان کیا کوئی ارجن نہیں ہیں تاریخ بدل سکتے ہیں ایک تین جمادی ثانی کے بات کر سکتے ہیں پھر تیرا جمادی ثانی جناب عمو البنین کی شہادت ہے تو واپس ایویرنس ہونی چاہیے کہ عظیم عظیم شخصیت شہادتوں کا دین ہے ان کی کتنے مسائب اس دین کی خاطر انہوں نے انجام دیا ہے کتنی محنت و مشکت اور ہمارے ہاتھ میں یہ دین کھلونا نہ بن جائے اور ایک ایک شادی میں کتنے فنکشنز کتنا اسراف یہاں لوگوں گریب لوگوں کی گھر میں فین نہیں ہے کل ہم نے کسی کے گھر میں عیادت کے لئے گئے تھے غریب گھر میں بارہ لوگ گرمی گرمی کی شدت ایک فین بھی نہیں تھا گھر میں ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا ہم تو عیادت کے لئے گئے کیونکہ وہ کم سے پڑی ہوئی آئی ہے تو ہم نے عیادت کے لئے گئے تو اسی طرح کیا کیا لوگوں کس طرح رے رہے ہیں اور ہم پانچ فنکشن چھ فنکشن سات فنکشن اور پیسے اٹھا رہے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم گریبوں کی بھی مدد کرتے یہ بھی کرتے ارے ایکسٹرا کرو دن کی مدد کرو ایکسٹرا کرو اسراف ہے اس میں خونس بھی واجب ہو سکتا ہے اگر ہم نے زیادہ اسراف کر دیا تو یہ سب یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ جو ابھی تک جہالت میں گزر رہا ہے تو شادی کرنے میں نکاح اقت کرنے میں ولیمہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ان ایامیں یہ شریعت کے شریعت کے حد میں ہم شادی کریں کوئی گناہ کا پہلو نہ آنا چاہئے شہزادی کا دل کو مجرور نہ کر دے ان کے دل کو نہ دکھائے دشمنوں نے تو دکھاتے رہے آت تک دکھاتے ہیں ہم تو یہ نہ کرے کام تو یہ ہے مگر دندار لوگ ہیں یہ بہت معرفت میں آگے نکل گئے تو وہ تھوڑا سبر کر لیں گے تین جماعت سانی کے بعد کم کام کریں گے تو یہ ہر ایک ہر ایک دارو مدار ہے تو علماء کیا جواب لیا تو میں نے یہ دے گا دوسرا سوال یہ پوچھا گیا جس میں میں تقریر کروں گے سوال یہ پوچھا گیا کیا یہ صحیح حدیث ہو سکتی ہے کہ رسول نے کہا کہ اگر دوسرا شجدہ ہوتا تو میں تو اللہ بیویوں کو کہتا کہ شہوروں کا صدہ کرو اللہ شہور بیویوں کو کہتا شہوروں کا صدہ کرو تو بولے لوگ کہتے ہیں ہماری دماغ میں نہیں اترتا یہ حدیث ضعیف ہے نہیں اخلاقیات کی حدیث میں سند دیکھنے کے بھی نہیں لمحہ کہتے ہیں اخلاقیات میں ایسی میں جب تک فقر نہیں ہے اس میں حدیث کے سند بھی نہیں دیکھا جاتے ہیں اس میں بس فولو کرو اس کی پابندی کرو ہمارے خود کے فوائد یا تو یہ کہتے کہ جو لوگ شہور کے ظلم پر صبر کرتے ہیں وہ بیوی فاطمہ کے ساتھ ساتھ قائمت کے میدان سے لے کے جنت ان کے ساتھ رہیں گے تو کیا شہور کو ظالم بناتے چلے جاؤ ظلم برداشت کرتے چلے جاؤ اور وہ ظالم بنتا چلا جائے یہ کیا لوجک ہے اس میں کیا حکمت ہے ذرا کھانسی ہو گئے تک آپ تو سوری ہوں برداشت کرنا پڑے گا تو بس یہ یہ جو ہے اس کا جواب میں دینا آہستہ آہستہ چاہوں گے ہم لوگ کیا کرتے ہیں گور و فکر کے ہمارے میں کمی ہے جبکہ عقل کی روح ہے گور و فکر کرنا ہم گور و فکر کے انسان میں ہمارا ہی فائدہ ہے یہ عورت پر ظلم نہیں ہے عورتوں کا فائدہ ہے اگر عورت شعور کے سجدہ کا مطلب کیا اللہ نے سجدہ تو نہیں کہا ہے کہے گا بھی نہیں تو شرک ہو جائے گا جب رسول اکرم کا بھی سجدہ جائز نہیں ہے تو شعوروں کیسے ہو سکتا ایک سجدہ گیر ہم کہتے سجدہ ریز سورج چاند سب سجدہ ریز یعنی اللہ کا متی ہے اللہ کا فرما بردار ہے سجدہ ریز یعنی مطلب اللہ کا متی ہے اطاعت گزارے ہر وقت جو اللہ کہتا ہے سورج کو چاند کو پہاڑ کو سب کو سٹارز کو وہ فولو کرتے ہیں اس طرح عورت سجدہ ریز یعنی ان کی اطاعت میں چاہے اس لونگ شریعت کے اندر وہ حکم دیتا ہے وہ حرام کا حکم دیتا ہے تو تو عقل کہتے ہیں کیسے مانیں گے کہ کر ہی نہیں سکتے ہم کوئی حرام کا حکم دے کہ تم پردہ اتار لو میرے ساتھ چلو مکس گیدرنگ شادی میں پردہ اتار کے چلو تو وہ اس کا نہیں سنیں گی وہاں چاہے ان کو طلاق لینی پڑے وہاں نہیں سنیں گی اللہ نے یہ تو عقل دیے کہ شریعت پہ لے پھر بعد میں اطاعت شہور تو یہاں جب تک اطاعت کا فائدہ کیا ہے کہ گھر جنت بنے گا کیونکہ ایک کو لیڈر بننا پڑتا ہے گھر میں ایک کو سربڑا بننا پڑتا ہے تاکہ سب ان کو فولو کرے تو گھر پیس فل جاتا ہے ٹرنکلیٹی میں جاتا ہے اور ایک دوسرے کو حقوق ادا ہوتا ہے تو گھر جنت بن جاتا ہے اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے کہ عورت اگر حلال کاموں میں اچھے کاموں میں شعور کی بات مان لیں مطی ہو جائے تو شعور کی محبت بڑھ جاتی ہے اور سنی محبت نہیں بڑھتی بلکہ ان کے گھر میں جنت بنتا ہے کیونکہ آپس میں محبت بڑھنے کے بعد اولہ کی تربیت بھی صحیح ہوتی ہے گھر میں سکون کا گہوارہ بنتا ہے تو فوائد سارا پلٹ کے عورت کے پاس یہ آتے ہیں ان کے بچوں کے پاس جا رہا ہے گورو فکر نہیں کرتے ہیں ہم ریبیلیس ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کیوں عورت کو اتنا جھکایا جاتا ہے کیوں عورت کو اتنا دبایا جاتا ہے کیوں عورت کو ڈیگریٹ کیا جاتا ہے ہمارے میں ریبیلیس پناہ آ جاتا ہے یہ غلط ہے کیونکہ گورو فکر میں کمی ہے تو شعور کا ظلم کو برداشت کرنا برداشت کرنا ہی نہیں پڑے گا عورت کے پاس اتنی صلاحیتیں کہ تھوڑی مدت کے لئے اگر شعور کا ظلم برداشت کر کے ان کے نئے سر سے تربیت کرے کیونکہ تربیت کی خوبی اللہ نے کس کو دیا ہے عورت کو ان کے پاس تربیت کی صلاحیت ہے بچوں کو بھی کرتی ہے تو شعور کی بھی نئے سرے سے تربیت کرتی ہے جو ان کو نہیں ملی یا غلط دوستی میں چلا گیا غلط یونیورسٹی میں چلا گیا تو کچھ مدت کے لئے زیادہ زیادہ عورتوں نے مجھے کہا ہے کچھ نے کہا مجھے ایک سال ظلم برداشت کرنا پڑا میں جیت گئی میں نے ان کو بوتل میں اتار دیا وہ میری بات سب مانتا ہے کسی نے کہا دو سال تو زیادہ سے زیادہ میں نے اب تک عورتوں کو دو سال سنا ہے کہ ہم نے بہت ظلم برداشت کیا چیزیں پھیکتا تھا غصے کرتا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں میں کھانے میں نمک کم ہو گئی تو پلیٹ پھیکتا تھا مگر ہم نے صبر کا سکام لیا ذرا بھی بدلہ نہیں لیا ہم نے صبر کیا وہ خود ایسا ایسا ریالیس کرتا تھا کہ میں میں کیا کر رہا ہوں ہم نے سامنے ہم نے دعا نے آمال بھی کرتے تھے کہ خدایہ ہم کا غصہ ضبط ہو کھانے پینے میں دم کرتے تھے کہ اس کا غصہ ضبط ہو تو زیادہ دو سال ہم نے ہم نے ایک انسان کو انسان بنایا ایک ویشی کو انسان بنایا ایک جانور کو انسان بنایا تو اللہ نے کہ رسول نے کہتے کہ جو ظلم سے برداشت کرتا ہے وہ بی بی کے ساتھ جائے گا اس میں یہ فلسفہ ہیں عورت کو یہ اتنی کمال صلاحیتیں دی گئی ہے کہ وہ ناممکن کام کو ممکن عورت کر سکتے وہ مرد نہیں کر سکتا جب بھی تو علمہ نے کیا کہا کہ عورت جرنل کا کام کرتے ہیں مرد سپاہی کا ایک جرنل چھے سو سپاہی کو ہینڈل کرتا ہے چھے سو سپاہی ایک جرنل وہ ایک جرنل ہے 556 مگریبی دنیا کے مردوں کو سوال پوچھا گیا کہ تمہاری کامیابی کس وجہ سے ہوئی ہے 556 مشہور ترین لوگوں کو دنیا میں ان کا انٹرویو لیا گیا کہ تو اتنے سکسیسل کیسے ہوئے پھر 556 سب دے کسی نے کسی عورت کا نام دیا کسی نے ماں کا نام دیا کسی بہین کا نام دیا کسی نے بیوی کا نام دیا کسی کی ٹیچر کا نام دیا یونیورسیٹی پروفیسر کا نام دیا مگر عورت 556 نے سب ایک عورت کا نام دیا کہ پیچھے ہماری عورت تھی جن کے ہنسلہ آفزائی جن کا جن کا ساتھ دینے میں ہم نے اتنی ترقی کی تو مگریبی دنیا وہ بھی مانتے ہیں اسلام تو پہلے سے مانتے ہیں کہ ماں کے پیڑ کے تلے جنت رکھا گیا عورت بیٹی رحمت ہے بیوی بائی سے سکون ہے گھر کو سکون کا گہوارہ بناتی ہے یہ باتیں آ چکی ہیں تو اسی لیے کہ لوگ کہتے ہیں کیوں اللہ نے اتنا ظلم کرتے کہ ہاں تو ظلم برداشت کرتے نہیں نہیں کرنا پڑتا ہے maximum two years اگر اس کی والدیں نے غلط تربیہ دی یا یونیورسٹی میں غلبت تربیت ہو گیا یا دوست غلط آیا تو بیوی دو سال کی زہمت اٹھائیں گی تو ایک جانور کو تم نے انسان بنا دیا صدقہ جھاریہ تمہارے بچے کو باپ کو کچھ تم نے بنا لیا کتنی بڑی دعائیں تمہیں رسول اور اہلِ بیت تمہیں دیں گے تو اس میں فلسفہ ہے عورت کو گرائے نہیں جاتا بلکہ عورت کی صلاحیت کو جاگر کیا جاتا ہے ان کو بتایا جاتے تیرے میں یہ طاقت ہے کہ تم ظلم برداشت کر کے ان کی نئی سرے سے تربیت کر اگر سجدہ ہوتا دوسرا تا کہ تم ات کی اطاعت میں مان لے اگر حلال چیزیں اگر کہتا ہے انہیں مجھے یہ فرنیچر چاہے بی بھی کہتے ہیں نہیں شوور کی بات مانو ان کو جو فرنیچر چاہے وہ لے لو اندر سے ان کو خوشی ہوتی ہے گھر جنت بنتا ہے اگر وہ چاہے کہ مجھے یہ کھانا چاہے گھر میں کسی کو یہ کھانا نہیں پسند تو دوسرے میں چھوٹی ڈش بنا لے شوور کو پسند ہو کرو جو ایس لونگ ایس حلال ہے حرام نہیں ہے تو واجبات کو کوئی ترک نہیں کیا جاتا تو یہ ہمارا انٹرن فائدہ ہمیں ہی پہنچ رہا ہے ہم نے درجہ بنایا اللہ کے پاس رسول اہلید کے پاس ہم نے ایک درجہ بنایا ہمیں شہزادی کے ساتھ قیامت کے میدان سے لے کے جنت پر ان کے ساتھ چند روز زندگی دو تین سال کی زحمت ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں ہم بی بی کے ساتھ رہیں دو تین سال کی زحمت تو ہمیں بس ہماری بدقسمت یہ کہ لوگ جب یہ سوال پوچھتے نہ مجھے ربیس میں پوچھتے یہ کہ حدیث ہی نہیں ہو سکتی یہ کیسے اللہ اتنے عورت کو کیوں جھکا رہا ارے تمہیں صلاحیت دی ہے اور تیرا ہی فائدہ ہے تیری اولاد کا فائدہ ہے ایک آدمی کی تو تربیت کر لے پوری گھر کی تربیت ہو جائے تو مجھے یہ سمجھانا تھا اور ایک سوال یہ پوچھا گیا وہ بھی شہزادی کے ساتھ مصبت ہے اور ایام فاطمیہ چل رہا ہے تو یہ سوال کو بھی یہاں ڈال کے تقریر کے صورت میں میں ڈال دوں گے سوال کسی عورت نے یہ پوچھا ہے کہ ان کا شہور ہر وقت چاہتا ہے کہ وہ نیا لباس بنا وہ بورڈ ہو جاتے سیم کپڑا پہنے وہ نہیں دیکھ سکتا ہے بی 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 بار بار ایک ہی ڈریس پہنے وہ چاہتا ہے تو بناو نہیں یہ ڈریس بنا اور وہ چاہتا ہے وہ خود بھی کبھی لاتا ہے کہ نہیں بدل دو یہ ڈریس میں دیکھ دیکھ ابھی مجھے نہیں اچھا لگتا مجھے اچھی لگتی ہے تم جب نئے نئے کپڑے پہنتی ہے تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے بی بی کہتے ہیں مجھے اسراف لگ رہا ہے میرا وارڈ روپ میرے کمبر کپڑوں سے بڑھا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں نئے نئے لباس ہر وقت بناتے چلے جاؤں تو مجھے ڈلٹی کانشنس بائٹ کر رہی ہے کہ موہے سمتی ہو یہ اسراف ہو رہا ہے میری کیا ذمہ دار یہ کہ میں شعور کی بات مانوں کہ شریعت مجھے اسراف کہہ رہے تو وہ حرام ہوگا تو میں ان کی بات نہ مانوں وہ ہی میں ریپیٹ ریپیٹ پہنوں یہ ان کا سوال میں نے سوال کو شوٹ میں کر دیا ان کو بوریت ہوتی ہے سیم کپڑا اور خود اپنا پیسہ خود ان کے وہ پیسے بھی وہ دے رہا ہے پیسے بھی ان کا کہتے ہیں تو استعمال کو اگر اسراف بھی ہوگا تو ان کے طرف سے ہوگا بیدی کے طرف سے ہوگا ہی نہیں کہ وہ اپنا پیسے دے کے ان کو کہتے ہیں تو کپڑے بدل تو ان کو شعور کی بات ماننی چاہیے ان کو شعور کی بات ماننی چاہیے اسراف کے زمرے میں نہیں آئے گا دوسری بات وارڈروب کبر کیوں بھڑ جاتا ہے کچھ تو نکالیں غریبوں کو تو دے اگر ایک کپڑے آپ نے پین چکا شعور تھک گیا نیا آپ لے تو اس کے عوض میں پورا نہ تو دے ہم تو نئی ہے تو دیتے بھی نہیں نیا دینا پسندیدہ دینا لند ترنا لند رہت جو چیز پسند کرتے وہ اللہ کے رحمے دو تو اس کا عجر بہت بڑھا ہے تقوی برہ تک انسان پوچھتا ہے ہم تو وہ بھی نہیں ماں تم پیر چونکے تیرے شعور دیکھ کے تھک گیا ہے پیسے بھی وہ تجھے بید یا تو مالکہ ہے فورا آگے کر دے خریبوں کو فورا آگے کر دے وارڈروب کبر کو کیوں بڑھ دے یا تمہیں بہت لگتا ہے کہ اس طرح ہو جائے گا تو ایک کپڑے کو چار مہینے پانچ مہینے تک چھپا دو وہ بھول جائے گا تب نکالو ایک کپڑے سے وہ تھک گیا ہے ابھی آپ کو عقل استعمال کرنے پڑے گی آپ کو گریب کو بھی نہیں دینا ہے تو پھر اس لباس کو دوسرے کبر میں کہیں چھپا دو بہت عرصہ گزرد ہے پھر نکال کے پہنو تو وہ بھول گیا ہوگا اس کو لگے کا نیا ہے عورت کے پاس صلائیتیں کچھ بھی کر سکتی ہیں اور گریبوں کو دینا اتنی اچھی باتیں کوئی امام محمد باکر کی حدیث ہے بہت لمبی حدیث ہے کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں تو میں پوری حدیث تو نہیں بیان کروں آخری والی چیز بیان کروں گی جب شہزادی جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گی امام محمد باکر فرما مہتے ہیں جنت پہ داخل نہیں ہوں گی تو اللہ کہے گا میری محبوبہ تم کیوں داخل نہیں ہوتی تو اہلِ محشر کو دیکھتے رہیں گی گویا وہ کہہ رہے کہ مجھے میرا مقام دیکھنا ہے بی بی کو مقام دیکھنے کی کوئی شوق نہیں ہے اس کو شفاعت کرنی ہے اللہ نے کہا بس تیرا مقام یہ ہے کہ تم جن کو چاہو شفاعت کر کے تیرے ساتھ جنت میں لے جا بس یہ چاہتی تھی میرا مقام کیا ہے میرا مقام اگر یہ ہے کہ میں شفاعت کر سکو تو مجھے شفاعت کرنے کی اجازت اتنی محبت ہے ان کو شیعہ سے اتنی محبت ہے مگر ہم ان کا حق ادا نہیں کرتے ہم آخری وقت میں ہم نے بی بی نے یاد کہ آخری وقت اسما کہتی ہے دنیا سے جا رہی ہے آخری وقت دعا کرتے خدا یا تجھے واسطہ ہادیان ہے رہبر کا واسطہ جن کو تُو نے ہادیوں بنائے اور میرے بچے جو میری جھدائی میں گیریہ کریں گے ماتم کریں گے اس کا واسطہ مارے شیعہوں کو تُو بخش دے آخری وقت میں اور کیسے کیسے واسطہ دے رہی میری بچیوں کا گم کا ماتم کا واسطہ شیعہ دی ہمیں اتنی محبت کرتے مگر ہم اتنی محبت نہیں کرتے ہیں کیونکہ ابھی ان کو خوش کرنا واجبات کی عمل کرنا حرام سے بچنا یہ اصل خوش ہی ہے شیعہ دی تو اس میں کہا کہ پھر پھر شیعہ آگے بڑھیں گے شیعہ دی کے پاس کیا کہے گا اب تم شفاعت کرو تمہارا مقام یہ ہے کہ تم فاطمہ کا شیعہ بن گئے تو وہ بھی ان کو اللہ کہیں گا بس جن لوگوں نے فاطمہ کے نام پہ لوگوں کو پانی پیلا پیاسے کو پانی پیلایا بوکے کو کھانا بے لباس کو لباس پینایا جس کی پاس کم لباس ان کو لباس پینایا جو کہیں گیبت ہو رہی تو دفاع کیا ان کو بھی تم لے جاؤ جنت میں اپنے سے کوئی بھی نیکی فاطمہ کے نام پہ کیا ہے تو تم ان کو بھی جنت میں لے جائے تو فاطمہ کے نام پہ یہ دیا میں لباس پیناو آپ کے پاس ایکسٹرے کپڑے ہیں فاطمہ کے نام دے تو چاہے کوئی بات نہیں سیکنڈ ہند ہے چاہے آپ پہن کے تھک گئے آپ شاور دیکھ کے تھک گئے کوئی بات نہیں سمتنگ is better than nothing پورا سواب نہیں لے سکتے کچھ تو لے لے کبٹ بڑھ گیا ہے وہ خوش شیزہ دیا ویرنگ نائٹ کا ڈریس سائل کو دے دیا ہم ما شا اللہ عوضہ باللہ کیا میں بتاؤں اور رسول کی گفتگو ہو رہی ہے شہزادی کے ساتھ کس لئے ہم تک پیغام پہنچانے کے لئے ہمارے لئے درست ہے معصوم معصوم جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں سب جانتے ہیں ہم تک پہنچانے کے لئے کچھ پیغام پہنچانے آئے دوسرے دن دیکھا بیٹی پرانے لباس میں کیونکہ وہ ہی پرانا لباس لے کے شادی کا لباس پھینکی علی کے گھر گئی تھی اور رسول نے جب پرانا لباس میں دیکھا تو کہا بیٹی کہاں گئے شادی کا لباس کہ کل رات کو سائل آیت آواز دی تھی تو میں نے دے دیا اب رسول ان کو کیا کہہ رہے کہ یہ پرانا لباس دے دیتی دیکھو ہم تک پیغام رسول تو بہت خوش ہے کس نے لباس دے دیا شادی کا ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے بہت بڑا درس ہے بیٹی اب پرانا دے دیتی لباس تو مل جاتا ان کو کہا بابا مگر میں نے یہ لباس کو محفوظ کر دیا کوئی بہت بڑے دین کے لیے جب مجھے بہت ضرورت ہوگی اس کے یعنی قیامت کے دین یہ میں پہن لوں گی تو ختم ہو جائے گا میں نے آگے کر دیا تو میں نے محفوظ کر دیا قیامت کے دین کے لیے میں نے محفوظ کر دیا تو وہ بڑا دین ہے جب یہ نیکیاں بہت کام آنے والی دنیا تو گزر جائیں رسول خوش ہو رہے پھر دوسرا جواب کیا دے بابا آپ سے تو میں نے سکھا دیکھو دو عظیم سبق ہے کہ یاد رکھو جو ہم اللہ کے رحمے دیتے وہ محفوظ رہ جاتا ہے ہمیں گبر میں قیامت میں ملیں گا وہ دوبارہ ملیں گا کئی گناہ زیادہ ملے گا تو یہ یاد رہے کبھی گبرانہ نہیں انفاق پی سبیل اللہ جو شہزادی کی پسندیدہ تریح عبادتوں میں سے کی بات ہوتی انفاق پی سبیل اللہ اللہ کے رحمے انفاق کرنا تو آپ دیکھیں یہاں دوسرا کیا کہتے بابا آپ سے تو میں نے سکھا کیسے وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی وہ ماجرہ ہوا تھی وہ قصہ ہوا تھا وہ تو پیدا بھی نہیں ماں نے کہا دیکھو ماں کی تربیت فاطمہ معصومہ ہے سید المسائل علمین نے وہ تربیت کی محتاج ہے ہی نہیں تربیت یافتہ دنیا میں آئی ہمارے لئے سبق کہ میری ماں نے تو مجھے بتایا کہ آپ نے پوری بوڑی بڑھ کے جو آپ کی میری ماں نے آپ کے حوالے کیا تھا سامان کی مال دولت لباس وغیرہ آپ گریبوں میں تقسیم کر دیے بوڑی کھالی ہو گئے آخر میں ایک سائل آیا جب بوڑی کھالی ہو گئی اس نے کہا میں بے لباس ہویا رسول اللہ مجھے کچھ نے مجھے ایک لباس دی تو میرے پاس لباس بابا میری ماں نے مجھے بتایا آپ نے آپ کا پہرن اتار کے ان کو دے دیا اور بوڑی کو کھول کے اپنا جسم کو ڈھامپ لیا اپنا جسم بوڑی سے ڈھامپ لیا اور ان کے لباس آپ نے دے دیا آپ سے تو سکھا جو میری ماں نے مجھے بتایا یعنی والدین کا کتنا کتنی تربیت کا اثر ہے وہ ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں اس میں سے کوئی تربیت کا محتاج نہیں ہمیں ہمارے لیے کہ والدین اگر دے گھریب ہوکو تو بچے کے ہاتھ سے دو بچے دے کے تم دے رہے ہو تو وہ کنٹینیو کریں گے آپ کی موت کے بعد جب بڑے ہو جائیں تو خود کریں گے یہ تربیت اتنی قمتی چیز ہے تو یہاں انہوں نے کہا تو پھر میں نے بھی میں نے وہ لباس اتار کے وہ دے دیا وہ پرانا پیلیا اپنے بوری سے دھامپ لیا میں نے پرانا لیباس اپنا آپ کو دھامپ لیا تو پتہ یہ چلا کہ جو question آتا ہے اس پہ سے میں تقریر بنا لیتی ہوں نئی تقریر کو تیار نہیں کرتی ہوں حالانکہ مجھے قرآن کی طرف جانا ہے جانا ہے مگر اس ایام میں ایسے سوالات آتے ہیں شہزادی سے نصبت رکھتے ہیں تو پھر میں جواب دیتی ہوں دیکھیں گے پھر اسے سوالات دی ہوں گے تو میں بھی اس قرآن کے طرف چلے جاؤں تو یہ بس باتیں مجھے بتانی تھی کہ ایام فاطمہ میں کیا شادی کر سکتے ہیں یہ وہی حدیثیں اور یہ عورت کا سوال آگے کرتے چلے جب اللہ نے آپ کو نیا دیا چلو پورانا دے نیا دی نہیں دے سکتے کیونکہ شہور نے آپ کو پہنے کے لیے دیا تو آپ تو شہور کی چیز سکھاوت نہیں کر سکتے ہو وہ آپ کو ابھی پہنا نیا چاہتا ہے آپ پہنے تو وہ تو آپ کو پہنا پڑے گا اب نیا دینا چاہتے تو ابھی نہیں دے سکتے ہو کیونکہ ان کے پیسے ساتھ کو دیا وہ چاہتا ہے کہ ابھی آپ پہنے وہ نہیں دے سکتے ہو پورانا والا جو وہ تھک گیا دیکھ کے وہ تو دے سکتے ہو اس کو بوریت ہوتی ہے وہ ڈریس دیکھنے کے وہ تو دے دو قریبوں میں تقسیم کر دو خاص اس ایام میں تو آج اتنے سے تقریر کے لیے مجھے لگتا ہے موضوع کافی ہے ہم سوالوں کی طرف جاتے ہیں مگر سب سے پہلا مسئلہ عمرہ کا عمرہ والے نے سوال پوچھا ہے اور جا رہے اور بہت لوگ جانے والے ابھی تو بہت لوگ جانے والے تو میں نے ایک سوال آیا ہے عمرہ لوگوں کی طرف سے نماز جماعت کا مسائل انشاءاللہ آئندہ اگر یہ عمرہ کا مسائل درمیان میں آ گیا ہے کہ سوال یہ آیا ہے کہ عورت نے سوال پوچھا ہے کہ ہم نے بھائی نظر جدہ میں احرام پینا مگر دین میں سفر کیا آپ نے بتایا یہ عمرہ بیکارے اور گنے گار بھی ہیں ایکورڈنگ ٹو سستانی مگر سستانی نے احتیاط واجب اشکال لگایا اشکال اشکال یعنی احتیاط واجب جیسا ہی ہے کہ بھائی نظر تم جاؤ گے تو اس میں کوئی حرام کم نہیں ہونا چاہے نظر رکھتے ہم اس میں کوئی حرام کم نہیں ہونا چاہے ہم مکات نہیں جاتے ہیں ہم جدہ جاتے ہیں جو مکات نہیں ہے تو مکات نہیں ہے تو بھائی نظر جانا پڑتے ہو نظر میں کوئی حرام کم نہیں ہونا چاہے اس لئے عیت اللہ سستانی فرماتے ہیں وہ نظر بیکار ہو گئی نظر بیکار ہو گئی تو عمرہ بیکار ہو گیا عمرہ بیکار ہو گیا تو گنے گار ہو گئی سب ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے مگر یہ مردوں کے لئے عورتوں کے لئے نہیں عورتوں کے لئے بند گاڑی میں جانا دین میں آتے کو مسئلہ ہی نہیں مردوں جو بند گاڑی میں چلے گئے دین کے وقت ان کے لئے ایت اللہ سستانی پڑھتے اشکالے احتیاط واجبے کہ ان کو عمرہ بھی باطل ہو گیا وہ گنے گھار بھی ہو گیا اب ان کا سوال یہ کہ کیا کفارہ دے تو پہلے تو ایت اللہ شبیر زنجانی سے رجوع کرنا پڑھیں ایت اللہ شبیر زنجانی جو عالم ہے وہ فرماتے ہیں کہ تم جدہ سے بھی بائی نظر احرام پہن سکتے ہو مرد اور دونوں تو بائی نظر سے تو ہر پڑے مگر ان کے نزدیک میں یہ نظر میں حرام کنیکٹڈ نہیں ہے وہ فرماتے ہیں مگر بند گاڑی میں جو مرد جائیں گے تو ان کو دین کے وقت تنکہ کفارہ دینا پڑے گا ایک بکڑے کا کفارہ دینا پڑے گا تو پہلے شبیر زنجانی سے رجوع کر کے عمرہ کو صحیح کر دو عمرہ پہلے غلط ہو گیا ہے کونی جو سستانی مگر احتیاطیں واجب ہیں تو پہلے عمرہ کو صحیح کر دو عمرہ صحیح کر دیا اب کیونکہ دین میں آپ بند گاڑی میں سفر کریں تو آیت اللہ شبیر زنجانی کہتے ہیں ایک بکڑا کفارہ دینا ہوگا تو ایک بکڑا رجوع کر کے شبیر زنجانی ایک بکڑا کر کے تو پورا عمرہ صحیح ہو جائے یہ بھی آیت اللہ شبیر زنجانی سمام مراجی یہ کہتا ہے کہ انٹری نہیں ہو سکتی احرام کے بغیر مقام ایک مرتبہ انٹر ہو گئے پھر کوئی مسئلہ نہیں کیسا نہیں جلدی نکل جاؤ پھر جو اندر کرنا ہے تنین جا کے دوسرا عمرہ کرنا ہے جو ہی بات سب وہ صحیح ہے خالی جو انٹری کیا نہیں وہ حرام ہو گئے کیونکہ نظر مانی تھی اس کے لئے توبہ کرنا ہوتا ہے گونے گار ہو گئے ایک مرتبہ اندر داکھی لوگ آپ جمادیل اولہ میں جا رہی ہو اور جمادیل اولہ کے شروع میں بھی وہاں رہیں گی تو آپ کا دو عمرہ ہو جائے گا مگر آپ جمادی اولا میں ہی دو عمرہ کرنا چاہتے ہیں اپنے کا تو نہیں کر سکتی آپ کو کسی کا نیابت میں کرنا ہوگا پہلا عمرہ آپ کا کرلو پھر دوسرا عمرہ آپ کو موسینین اموسین اسلام مومینین مرہومین مومینین مولین ملہ کلئے اولاد کے طرف سے والدین جس کے طرف سے کرنا ہے نیابت نہیں اپنا عمرہ ایک ہی مہینے میں دو عمرہ نہیں ہو سکتا دو مہینے الگ الگ ہونا چاہے یہ ایک سوال میں سارا پہلے عمرے والے کا ختم کر دیتی اب ان کا سوال یہ ہے یہ میں نے کہے دیا مجھے لگتا ہے بھول گئے کہ مستحب تواف میں وضو مستحب ہے مگر بہت ہائیلی ریکومنڈ مگر بار بار ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں مستحب تواف ہو سکتا ہے تو ان کا کہنائی کہ کیا ہر وقت مستحب تواف سے دو رکعت نماز پڑے وہ بھی ضروری نہیں تواف میں وضو مستحب تواف میں وضو بھی مستحب ہے مگر نماز میں تو واجب ہے تو نماز تو نہیں پڑھ سکیں گا تو آپ یہ کر سکتے کہ آپ کو سمجھ دو تین تواف کر دینا ہے امام زمانہ کے لیے ایک بی بی فاطمہ کے لیے ایک رسولِ خدا کے پنجتن کے لیے وغیرہ آپ نے اکیس چکر لگا لیا ساتھ پھر دوسرا ساتھ نیت کرتے کر اگر وضو توٹ گئے آپ وضو کر کے پھر دو دو رکعت نماز پڑھ لیں ایک ساتھ آپ نے ایک مرتبہ آپ کھانے کعبہ کے اطراف پہنچ چکے ہیں وہ نکلنا نے داخل ہونا کا ٹائم بچ جائے گا آپ کرتے چلے جاؤ جتنا کوئی تواف کرنے میں طاقت ہے کرتے چلے جاؤ پھر نماز پڑھ لیں نا ان کی نہیں پڑھ رہا ہے تب بھی چل جائے گا مگر پورا وہ زیادہ سواب ہے تو کوشش کریں کہ ہم نماز بھی پڑھے باوضو بھی رہے اتنا ہائے سواب ملے گا کیونکہ بار بار تو کوئی نہیں کرتے عمرہ زیادہ تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے پورا کوشش کریں ہم کہ ہم یہ کریں تو تو کر سکتے جتنا تواف کر لیا پھر دو دو رکعت کر کے نماز بھی پڑھے تو مکمل سواب ملے مگر واجب نہیں یہ نماز تواف کے بعد مستحب تواف کریں اب گسل کے لئے کہا ہے کہ کونسا کونسا گسل کرنا عمرہ کے لئے جانا مستحب ہے پانچ گسل مستحب ہے سب قربتن اللہ والے تمام مراجع کے نازے متفق ہے چاہیے ایت الاخوی ہو سستانی ہو خمینی ہو سب متفق ہے پانچ گسل مستحب ہے پہلا تین تو انٹری مکہ شہر میں داکھل ہوڑے کا ایک گسل مسجد الحرام سوری حرم میں مکہ میں داکھل حرم باؤنڈری مکہ کی باؤنڈری کو حرم کہا جاتا ہے حرم مکہ اہمیت تو دیکھو مکہ شہر کی پہلے مکہ میں داکھل کا گسل پھر حرم مکہ باؤنڈری اور مکہ میں داکھل کا گسل پھر مسجد الحرام میں داکھل ہونے کا گسل تین تو انٹری کا گسل پھر احرام پینے کا گسل اور پانچ ماہ توافے کھانے کعبہ کا گسل ایک گسل کریں گے پانچ نیت حالانکہ اللہ غلط کر سکتے ہیں پانچ شریعت نے سہولت نیت پانچ گسل ایک کھانے مکہ شہر میں داکھل ہونا باؤنڈری طرف حرم میں داکھل ہونا مکہ حرام میں داکھل ہونا احرام پینے کے لئے توافے کھانے اور چھٹی ہمیشہ ہونی چاہے توبہ استقفہ رجان رجان کی نہیں ہے توبہ استقفہ بہت امپورٹنٹ ہے توبہ استقفہ ہرال وقت یہ پانچ گسل یہ چھٹھا رجا والا بہت امپورٹنٹ ہے کیا احرام میں ٹیشو چہرے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں پورا نہیں دال سکتے ہیں پورا چہرہ کور نہیں کر سکتے ہیں بہت پسینہ پہلے ہاتھ سے پہنچ لیں ہاتھ سے پسینہ پہنچ لیں اس طرح ہاتھ سے مگر بہت ضروری پہ بہت زیادہ ہے تو ایک طرف دوسری طرف ایک ساتھ پورا ٹیشو نہیں use کرتے چہرے پہ اور چہرے جب احرام کے نیت کی تو اس کو ہٹا دینا ہے چین سے یہ چادر ہے نا یہ چین سے ہٹا دینا ہے یہ چہرے کا حصہ ہے اس کو بھی نہیں ڈھانکنا ہے تواف تک جب دو رکعت نماز پڑھے تب یہاں لانا ہے دو رکعت نماز یہاں تک کور کرنا ہے تب لانا ہے جب دو رکعت نماز پڑھے توافی کھانے کعبہ کی یا کوئی بھی نماز تو ان کو یہاں چین کے ان تک لانا ہے مگر احرام کی جیسے نیت ہوئی دنگا یہاں سے ہٹانا پڑے گا کیونکہ یہ چہرے کا حصہ ہے کوئی چیز لباس یہاں کچھ ہونا نہیں چاہے اگر مجبوری میں ماسک پہنا پڑے مجبوری میں ماسک پہنا پڑے تو اجازت ملیں گی کیونکہ پورا فیس کور نہیں ہوتا ہے پورا فیس نہیں کور کر سکتا تو مجبوری میں ماسک کی بھی چیزہ دے دیئے مہاراجے میں اوکی اب تلبیہ جو ہے پہلی تلبیہ جو واجب عورت آڈیبل ویسپر سے پڑے جیسے نماز آڈیبل ویسپر سے کہ خود کی کان خود کا ویسپر سن سکتے آوازیں نہیں پڑے نہ میرے اطراف میں ہوئے مگر بعد والی آواز سے پڑھ سکتے ہیں بعد والی مستحب ہے کہ حرم میں مکہ تک تلبیہ پڑھتے رہو مکہ کی باؤنڈری تک پڑھتے رہو یہ مستحب ہے پڑھتے رہو پڑھتے رہو اہم ترین چیزیں جو میں رائے دیتی ہوں کہ جب حرم کی طرف جا رہے ہو تو نہ دکانوں کو دیکھو نہ زمین میں عورتوں مرد بیٹے چیزیں بیچتے ہیں کچھ کو نہ دیکھو نماز کے دوران عبادت کے دوران وہ چیزیں دماغ میں آئیں گی شیطان یہ کھلتا ہے آج یہ شیطان کا بہت بڑا حصہ ہے کہ اتنی شوپنگ ایریا بنا دیا ہے حرم کے آس پاس کہ ہماری عبادت میں توجہ ہی نہ رہے تو ہمیں چالا بننا چاہیے کہ حرم میں جاتے وقت سیدھا عبادت ذکر خدا کرے کھا کے تربلا کی تصمیح ہاتھ میں لے تصمیح کرتا رہے توجہ خدا کی طرف لے رسول برود پڑھتے رہے ذکر خدا کرتے رہے کچھ کو نہ دیکھیں نگاہ پڑھے جلدی ہٹا گے واپس ہمیں گھر جا رہے ہوتیل جا رہے تب دیکھو جو شوپنگ کرنا ہے کرو جو کرنا ہے واپس ہمیں گھر جا رہے جانے کے وقت بالکل نہیں رہو اس میں ہماری عبادت پھر آپ دیکھیں کہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ زمزم کا پانی جواب اور ہر کتاب میں آپ کو دعا ملیں گے چوتھے امام نے تعلیم کی ایک سنی شیعہ ہو گئے زمزم کی ایک چھوٹی سی دعا ایک لائن کی دعا کہ جس کے ذرے نفع بخش مجھے علم دے نفع بخش علم دے جس کے ذرے میرے رسک میں غصت عطا کریں جس میں طرف مجھے جسمانی روحانی بیماری سے شفا دیں یہ پانی زمزم میں یہ طاقت ہے کہ ہمارا علم نفع بخش علم عطا کر سکتا ہے علم نفع بخش علم رسک میں غصت جسمانی روحانی رسک میں غصت جسمانی روحانی بیماری میں شفا چھوٹی سی دعا ہر آپ کو زمزم کی پانی کے اس میں ملے گا بھج کے کتابوں میں عمرہ کے کتابوں میں یہ دعا ضرور زمزم کا پانی پڑھ کے پیے بہت مجرم اور زمزم کے پانی سے نہا سکے تو بہت امپورٹنٹ ہے ساری جسمانی بیماری دور ہو جاتی ہے اور کسی کے لیے توفہ لانا ہے تو زمزم کا پانی لے کیا ہو اس سے بڑا ٹریجر کچھ نہیں ہے کتنا کمتی پانی ہے کتنا کمتی پانی ہے اور زمزم کے مسجد میں جو پانی ہوتا ہے اسے وضو نہیں کرنا ہے وہ ڈرنکنگ وارٹر لکھا ہے آیت اللہ سستانی فرماتے وہاں لکھا ہوتا ہے ڈرنکنگ وارٹر پانی پینے کے لیے ہم اسے وضو نہیں کر سکتے اگر کر لیا تو آیت اللہ سستانی معافی دیتے ہیں نائب امام ہے تو ان کو حق ہے امام کا مال ہے تو وہ معافی دیتے ہیں اب سے بولتے ہیں وہاں وضو کا پانی اسے نہیں استعمال کریں آپ گھر سے لے کے وہاں نل ہوتے ہیں وہاں سے پانی لے لو وہ بھی سب زمزم کا پانی مگر جہاں ڈرنکنگ وارٹر لکھا ہے اسے ہم وضو نہیں کر سکتے کر لیا اس کی معافی مل گئے ابھی نہیں کرنا سپری بوٹل کا بہت فائدہ ہے چلے گئے کہ ہجاب کو سنبھالتے ہوئے سپری بوٹل سے وضو کر دیا فٹا فٹ وضو ہو جائے گا چار مرحولوں میں وضو کرنے چہرہ دولی ایک مرتبہ سیدھا ہاتھ ایک مرتبہ اٹھا ہاتھ ایک مرتبہ سر کا مسا پھر کا مسا پھر کا مسا پھر اتنا کافی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ کوئی خوشبودار چیز ان احرام کے عالت میں نہیں کھانا ہے اور صحیح کے لیے علماء نے تعاقید کیا صحیح کرنے صفحہ مروہ گراؤنٹ فلوڑ میں یا بیزمنٹ میں کر سکتا اوپر نہیں کر سکتا اہل سنت میں اجازت ہے وہ لوگ کرتے ہیں ہمیں جو گراؤنٹ فلوڑے جہاں ہم ریالی کرتے ہیں وہاں یا اس کے نیچے ہو سکتا ہے صفحہ مروہ اسے اوپر نہیں ہو سکتا تو یہ دیان رکھنا یا تو گراؤنٹ فلوڑ میں یا بیزمنٹ میں ہو سکتا ہے اوکی یہ سارا مین مین تھا یہ مین آپ کا سوالات ختم ہو گیا مگر ایک بات بتانا یہ چاہوں گی کہ جب ہم حج عمرہ زیارت کے لیے جاتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے نیت کو پولیش کرے ہمیں نیا انسان بننا ہے ہم کیا جا رہا ہے مدینہ میں چھے معصوم ہیں اس کے علاوہ بی بی زینب کی بھی روایت ہے کہ وہ بھی جنت البک ایک روایت ام البنین وغیرے وغیرے فاطمہ بنتی اصد حج سے زیادہ عظیم ترین لوگ جنت البکی میں بڑے بڑے صحابی رسول اتنی بڑی زیارت نصیب ہو رہی ہے تو واپس آپ پہ تو کچھ بدلنا ہے نا اور بیت اللہ جانے بیت اللہ کی زیارت کرنا خدا کی زیارت کرنا بڑا تواف سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں تمام زیارت تو ایک طرف میں تواف کھانے کبھا ایک طرف اس کی عبادت بڑھ جاتی ہے اتنی عظیم عبادتیں تواف کھانے کبھا کہ انسان کو کچھ نے کچھ بناتا ہے جو اللہ کی تواف کرتا ہے کہ اللہ بستے میرا موٹو میرا موٹو یہی ہے کہ میں تیرے لیے زندگی ہے میں تیرے لیے موت ہے جتنا را ہوں جاتے گویا ہماری نیت جاری خدا ہر کام تیرے لیے تو فاکس تو ہے گول آف لائف تو ہی ہے یہ دماغ میں ہو پھر نماز کے وہ افضل ترین عباد ہے کہ نماز قبول تو سب کچھ قبول نماز رد تو سب کچھ تو توافے کھانے کے بعد دو اوقات نماز پڑھ کے یاد کرے کہ نماز مجھے کیسی پڑھنی چاہے تو جانے سے پہلے قرآن صاحب تقلید کو صحیح کرے خمز کو صحیح کرے میرا الحمد صحیح ہے کلولہ جسورہ میں پڑھنے والی ہوں سب صحیح ہے چیک کر آئے کسی کے پاس چیک کرے اپنی نماز قرآن وغیرے خمز کا حساب لگائے سب صحیح ہے وغیرہ وغیرہ تو فیلوزوفی کے ساتھ کرے صفہ مروع کرے تو یاد کرے بی بی حاجرہ کو ایک عورت کس مقام پہ پہنچ سکتی ہے کتنا برا سبق شہزادی فاطمہ گا یہاں چل رہا ہے نا تو عورتوں کا ذکر تو بہت سوٹ کرتا ہے بی بی حاجرہ اکنیس تھی بی بی سارا سے بھی مقام بلند ہو گیا کیسے مقام بلند بی بی سارا حقیقی بیوی ہے اس کے ذریعے بھی نبی پیدا ہوا حضرت عیسیٰ ان کی نسل مگر بی بی حاجرہ کے نسل حضرت ابراہیم جس کے نسل سے رسول خدا اللہ اکبر رسول خدا ان کے نسل سے پیدا ہوئے اللہ کے بعد کوئی نہیں رسول خدا سے بات حاجرہ کے نسل سے پیدا ہوئے ایک کنیس تھی اور اللہ نے کیا مقام دیا ہے کہ ان کی قبر کا بھی ہمیں تواف کرنے ان کے گھر کے ساتھ گھر کا تواف کرتے تو اس کی قبر کا بھی تھا وہ ہاتھی میں دفن ہے حضرت اسماعیل کے ساتھ ماں بیٹے ہاتھی میں دفن ہے تو اللہ نے ان کی ان کا بھی تواف میں شامل کیا ہے ہر کوئی شامل ہر کوئی رسول خدا بھی اس کا تواف کرتے صفا مروہ رسول خدا کو بھی کرنے کا ہے حاجرہ کی یاد میں اندازہ لگا ایک عورت یہ تو دنیا کی ان کو یاد کی توفہ ملے آخرت اللہ کیا مقام بے گا یا اللہ ہی چانتا ہے یہ دنیا میں مقام ملے کونسی دو قولیٹی اس نے تھی دو قولیٹی یہ قولیٹی صفا مروہ کے وقت ہمیں دعا کرنا ہے کہ دو خوبیاں جب ہی بھی حاجرہ میں تھی وہ خدا مجھے عطا کر پہلی خوبی اخلاص نمبر ٹو توقل خلوص کے ساتھ وہ صفا مروہ کرے گریب بیٹے کو دیکھ رہے زندہ ہے نا بیٹا ایک ایڑیا رگڑا ہے پیاس سے مرنے جا رہا ہے بیٹے کو چیک کر دے کوئی شکوا شکایت نہیں کہ میرے شعور نے مجھے ایسے چھوڑ دیا تھوڑا سا پانی کھانا دیکھے دیکھوں کا بیٹا کیا حالت نہیں نہ شکوا نہ شکایت صبر و تحمول کے ساتھ اخلاص کے ساتھ صفا مروہ کرتی ہے اللہ پہ بھروسہ کرتی ہے توقل کرتی ہے اور مانگا قطرہ پانی کی میرے بیٹے کی جان بچ جائے اللہ اتنا پانی دے اللہ نے پانی کی یعنی سمندر دے دیا پانی کا چشمہ دے دیا قیامت تک پانی کا چشمہ دے دیا تُو نے تو قطرہ مانگا تحاجرہ میری بیٹے کی جان بچ جائے مگر تیرے میں اتنا توقل تھا تیرے میں اتنا اخلاص تھا اللہ نے ایسا زاری کر دیا کہ چشمہ قیامت تک چلے گا یہ تیرے اخلاق کے وجہ سے تیرہ صبر و تحمل کے وجہ سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے وجہ سے تجھے اتنا برا مقام تُو نے حاصل کیا خدا یا ہم بھی ایسا مقام حاصل کرنے کے لئے ہمیں تو قطع کر کہ ہم عمرہ کرے تو فلسفے کے ساتھ کریں پھر ہم تقصیر کرتے ہیں کہ چھوٹی موٹی کچھ خرابی رہے گئے اس کو کاٹ لیتے خدا وہ چھوٹی موٹی خرابی ہو ہمارے میں خدا اس کو بھی ہم کاٹ لیتے ہیں نیا انسان بن کے جاتے ہیں واپس وطن اور وطن جا کے سید سجاد نے کہا کیا کرو گے عمرہ بالمعروف نہیں تم پاک ہو گئے دوسرے کو آ کے پاک کرو یہ اسلام کا مذہب ہے خود گھرزی کا مسئلہ نہیں ہے سیلف لیس مذہب ہے تمہیں ملک عمرہ نصیب ہوا تم پاک ہو گئے آو وطن عمرہ بالمعروف کہ دوسرے کو پاک کرو ذمہ داریوں پر ذمہ داری اللہ نے عائد کی ہے یہ ہے مذہب اسلام جہاد اسلام یہ مذہب تو پھر ابھی وہ بھی حدیث یاد آئی رسول نے کیا کہا جہاد المرہ حسن طبق عورت کی جہاد ہے مرہ کے ساتھ حسن سے پیشہ ہے یہ بھی ابھی یاد آگئے دیکھو نا نہیں یاد مطلب میں پتا چلتا ہے جہاد ہے شعور سے مقابلہ کرنا ان کا ظلم کا مقابلہ کرنا ان کی ہاں میں ہاں کرنا اگر حلال بات ہے تو جہاد ہے ہے جہاد سیوہ ایک کچھ بہت ایکسٹریم سادھا انسان ہوتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ بھی مسلسل جہاد ہے ایک لمحے کے لئے بھی شکایت نہیں کرتے نبی اولوالعظم ابراہیم کو کیا ہو گیا ایسے مجھے ننے سے بچے کے ساتھ چھوڑ دیا نہ صحیح پانی نہ کہے ریکستان میں کوئی مخلوق بھی نہیں ہے نا جب کیوں کہ اس نے پوچھا تھا یا نبی اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے یا خدا کے حوالے اب بس اللہ کے حوالے اب حاجرہ کو کوئی فکر نہیں اللہ کے حوالے ہو وہ میرا مالک وہ میرا خالق وہ میرا رب مجھے کسی کی پرمانی یہ ہے حاجرہ ایک کنیز تھی توفتن ایک بادشاہ نے دیا تھا حضرت ابراہیم کو توفتن حضرت ابراہیم نے سہارہ کو دیا تو توفتن ایک کنیز کس مقام پہ پہنچ سکتی ہے نہ جس نے فاطمہ کا کھونٹی آئے نہ کوئی نبی کی گھر میں پیدا ہوئی ہے نہ کوئی کہ کوئی نسبت ہے نبی لوگ کا کہ خاندان سے تو ہم کیوں نہیں بنے تو یہ ہے عمرہ کا فلسفہ تو میں نے آج چند سوالوں کو تقریر کی صورت میں میں نے کر دیا ہے تھوڑا عمرہ کا تھوڑا شہزادی کے بات ہو تو آج یہ تقریر کا ختم ہوتا ہے اور میں آپ کے سوالات کو میں شروع کرتی ہوں میں یہ بھی علماء نے کہا یہ مہاورتاً بھی کہا جاتا ہے ایک چیز کی اہمیت بتانے کے اگر دوسرا صدہ ہوتا تو میں بی بی او کو کہتا کہ شوہروں کا کرو رسول کہہ رہے ہیں ایک ماہ اکیسے قرآن میں سورہ انبیاء کی بائیس نمبر کی آیت ہے لَوْ قَانَ اگر دو خدا ہوتے تو فساد ہوتا دو خدا ہوتا ہے خود اللہ کہہ رہے قرآن میں بائیس نمبر کی آیت سوری انبیاء کی ایک ایس نمبر کا سور توہید تو توہید ہی رہے گا اللہ ایک ہی رہے گا اللہ کہتا ہے دو خدا ہوتا تو فساد ہو جاتا ہمیں سمجھانے کیلئے اپنی توہید کی سٹرنگٹ کو خدا ایک ہی ہے ایک ہی رہے گا تو کیا مہاورتن یہ کہا جاتا ہے تو اسی کئی چیزیں ہوتی ہے جیسے رسول نے کہا کہ اللہ نے پروسی کا اتنا اتنا حق بتائے اتنا حق بتایا میں نے سوچا ان قریب اللہ کہے گا کہ ورسے میں بھی پروسی کا حق ہوگا ورسے میں بھی ورسے میں تو کھونی رشتے کا حق ہے مگر رسول بتانا چاہتے ہیں کہ پروسی کا کتنا زیادہ حق ہے ایک مثال دیتے ہیں کہ خدا ان قریب کہتا کہ ورسے میں بھی پروسی کو شامل کروں گا تو اس مہاورتن کہا جاتا ہے سمجھانے کے کسی چیز کی اہمیت اس میں ہم عمل پہ رہو کیونکہ بہت زیادہ فوائد ہے اس میں بہت سے فوائد چھپے ہوئے یہ ہے حقیقت میں بس ایک ایک چیز یاد آتی ہے تو ہوتا ہے کہ نہیں اس کو بھی بیان کیا جائے اب میں آپ کے سوالات کی طرف آتی ہوں ایک گھر میں ہم رہنے گئے ہیں تو ہم کہ وہاں ہندو رہتے تھے اب ہم رہنے گئے تو ہم پاک کرنا ہر چیز کو خاص کر کیسے وڈن کبر کس کو خراب ہونے کا امکان ہے کیسے پاک کریں پہلے تو بینیفیٹ آف ڈاؤٹ ہے پہلے تو بینیفیٹ آف ڈاؤٹ ہے اب جب تک ہم نے آنکھ سے نہیں دیکھا کوئی چیز فائدہ اٹھائے اس کا گلہ ہتھ لگانے جبکہ زیادہ تک صفائی تو اہل کتاب کرتے ہیں مسلمان نوکر ہوتے ہیں وہ ہندو خود لوگوں تو کرتے نہیں کام ہمارے خود کو ہم خود دے کے ہمارے زیادہ تک کام یہ ایک سے ہماری کام والیہ کرتی ہے یا مسلمان ہوتے ہیں اہل کتاب ہوتے ہیں مگریبی دنیا میں میں جو نوکر نہیں رکھتا ہفتے کو بلاتے ہیں تو اہل کتاب ہی آتی ہے گھر صفائی کرنے کے لئے سب اہل کتاب ہوتے ہیں یا عیسائی یا یہودی تو پتہ یہ چلا کہ بینیفیٹ آف ڈاؤٹ ہے کہ کیا پتہ کہ کس نے صفائی کی اہل کتاب نے کی کوئی مسلمان کام والے نے صفائی کی اور ہمیں کیا پتہ کہ گیلا ہاتھ لگا کہ نہیں کہ گلوز سے کام کرتے تھے کہ نہیں وغیرہ کچھ نہیں پتا تو بینیفیٹ آف ڈاؤٹ نظر آتا ہے بہت ڈاؤٹ نظر آتا ہے شک کا فائدہ اٹھائے کہ آنکھ سے کچھ نہیں دیکھا ہے نل ہے ایسی چیزیں اس میں بھی پانی اتنا پائپ سے نہیں لگانا ہے ایک سپری بوٹل اگین سپری بوٹل سپری بوٹل سے اس میں پانی اتنا ڈالو کہ بس پانی اسے گزر جائے ایک مرتبہ میں پاک ہو جائے ایک مرتبہ میں پاک بس ہندو نے مس کیا گا گلات ایک مرتبہ میں پاک سپری بوٹل سے پانی ڈال دو اتنا آسان کام ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں وہ کہتے وڈن کبر ہے تو وہ لوگ استعمال کرے تو اب تک خراب نہیں ہوا اب کیسے خراب ہوگا اس میں بھی پانی فلو نہیں کروانا ہے اسی طرح سپری بوٹل سے اس طرح سپریٹ کر دو اور جلدی پہنچ لو آپ کا شک دور کرنے کے لئے حالانکہ مینفیٹ آف ڈاؤٹ ہے مگر آپ کو لگے وڈن کبر خراب ہو جائے گا نیچے پانی جائے گا نقصان ہوگا تو جلدی سے سپری بوٹل سے پھیر کے جلدی سے ٹاول کے ساتھ پہنچ اسے قبل کے نیچے جائے فسٹ کام کرلو یا ایک جن ایک شخص پانی ڈالتا جائے دوسرا پہنچتا جائے ایک پانی ڈالتا جائے دوسرا پہنچتا جائے کیا اککل کیا نہیں بتاتی اککل سب بتاتی ہے بہت ایزی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لڑکا لڑکی کے درمیان کتنا ایج ڈیفرنس ہونا چاہیے جبکہ اور لڑکیاں کو ساتھ آٹھ سال کا فرق ہوتا ہے تو رشتہ پمول نہیں کرتی دیکھو کفو دارو مدار اگر آپ دیکھو کبھی لڑکا لیٹ میچور ہوتا ہے شریعت نے نو سال کی برچی کے لئے عمر رکھا لڑکے کے لئے پندرہ سال دوسری سائن کو چھوڑ دوسری سائن آگے تو بالی ہو گیا مگر حقیقی میں نو اور پندرہ کا رکھا ہے چھ سال کا فرق رکھا ہے لڑکا لیٹ سے میچور ہوتا ہے لڑکی جلدی میچور ہو جائے جلدی ان کی اککل تیار ہو جاتے واجبات وغیرے کرنے کے نو سال میں تیار ہوگے اسلامی کیلینڈرز لڑکا پندرہ سال تو چھ سال کا ریفرنس تو کوئی مسئلہ نہیں اور ایسے بھی لڑکی عورت جلدی ضعیفہ ہو جاتے بچے کی پیدائش کے بعد یوٹرس کا پروبلم ہائز کا پروبلم استحاذہ کا پروبلم کچھ پروبلم زندگی میں آتے ہے تو جلدی وہ بھی ہو جاتے ضعیفہ تو اچھا ہے کہ وہ جرہ چھوٹی ہو لڑکا بڑا ہو تو میں ان چیزوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے کہ کیوں کہ ساتھ اٹھ سال کا فرق عرصہ اچھا ہے کوئی مشکل نہیں ہے بے شرط ہے کہ نیک نمازی ہو کیونکہ میچور پہلے لیٹ ہوتے ہیں تو عورت کی ضعیفی جلدی آ جاتی ہے بچے کی ولادہ پیریوڈ مینو پوز وغیرہ سب چیزوں ان کو دیکھا جائے اور پھر اکل سے کام ہوتی ہے اکل دھونوں کی میچ ہونی چاہیے ایمان میچ ہونا چاہیے الو میچ ہونا چاہیے اکل میچ ہونی چاہیے یہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے شادی کا مقصد نہیں سمجھا ہے ہم نے مقصد سیکس لے لیا ہے ہمیں شادی کا مقصد گھومنا پھرنا لے لیا ہے ہم سمجھتے کہ نہیں ہمیں اوبر پاور کرے گا ہمیں رول کرے گا بہت بڑا ہوگا تو وہ اگر دیندار ہے تو کبھی بھی اوبر پاور نہیں کرے گا رولنگ میں اس کی رولنگ اچھی ہے گھر اچھا چلتا ہے کہ ایک لیڈرشپ لے لے تو ایج ریفرنس بہت ایمپورٹنٹ نہیں ہے کہ آج کے رشتے اچھے رشتے ملنا اتنی difficult ہے کہ لڑکے اچھے ملنا کوئی بے نمازی ہوتا ہے کوئی تکلید نہیں کرتا ہے کوئی گانہ موسیقی میں پڑا ہوا ہے کوئی نشے میں پڑا ہوا ہے یعنی اتنی مشکل ہے اچھے لڑکے پھر ایک کمی ہو پھر بھی آپ کے نزدیک ایج ریفرنس نہیں ہونا چاہے تو ایک تو کمی تو لینے ہم perfect نہیں ہم بھی perfect نہیں ہے ہمارے میں بھی کمی ہے تو ایک دو کمی تو لینا ہے تو ہم شادی ہو سکتی ہے no one is perfect neither we can get a perfect partner نہیں ہو سکتا ہر ایک میں کچھ نے کچھ کمی لینی پڑے گی تو دیکھنا چاہے وہ کمی کیسی ہے دین کی کمیت ہو نہیں لیں گے تو بہت بڑی کمی ہے دین سے ہی دور ہے دن میں مانتا نہیں بد اخلاق ہے بد زبان ہے یہ بات آ چکی تو الگ مسئلہ کالیک عمر میں تو اتنے بڑی بات نہیں ہے علماء تو پانچ سال کے بتاتے ہیں مگر میں چھ سال کا نو اور پندرہ سال کے ساپ سے میں کہتی آخری ہے مگر ابھی تو علماء کہتے ہیں سات سال کے بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وجہ سے کہ عورتوں کا ضعیفی بھی جلدی آ جاتے ہیں اور دوسری طرف وہ مرد میچوری ٹیچر لیٹ آتی ہے وغیرہ وغیرہ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں اتنا اس کو اہمیت دے شادی کے مقصد کو جانو کہ ہم نے ایک ایسی اولاد پیدا کرتا ہے امام زمانوں کو سپورٹ کرنا ہے ہمیں اپنا پرسنل نہیں دیکھنا ہے کہ مجھے کیا چاہے اللہ کیا چاہتا ہے امام زمانہ کیا چاہتا ہے شہزادی کیا چاہتا ہے چاہتے ہیں نیک نسل لے کیا ہو اور اسلام کو سپورٹ کرو ایک مخلوق اللہ کی مخلوق کو سپورٹ کرو خدمت کھل کرے یہ مقصد ہو تو نہ ایج کی پروہ ہوگی نہ کچھ بدونوں ملکے بہترین اولاد تربیت کر کے اسلام کے حوالے کرنا چاہیں گے خدمت کھل کے حوالے کرنا چاہیں گے یہ ان کا مقصد ہو جائے گا اہم پہلے شادی سپیریچولیٹی ہے اس کے مقصد کو صحیح سمجھے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ انسان توجہ نہیں دے گا زیارت کا شوق کیسے نلائے جائے بچوں کو زیارت کا شوق نہیں ہے کیسے شوق دلائے دیکھو مدرست القائم میں آپ کوول کو کہیں گے کوول زہرہ کو آپ کو بیج دیں گے اتنی اچھی اچھی تقریریں ہیں زیارت کے فوائے زیارت کا سواب زیارت کا نتیجہ میں تمہیں کیا ملنے والا ہے زیارت کیا اتنی عظیم عبادت حج عمرہ زیارت سب کی ریکورڈنگ تیار کامیل زیارت کامیل زیارت ہر گھر میں انگلیش میں بھی اردو میں ہے کامیل زیارت ہر گھر میں موجود ہے تازیم آلی میں دین نے لکھا ہے کامیل زیارت میں حدیث سے اتنی زیادہ ہے کیا بیان بھی نہیں کر سکتے پوری کتاب زیارتوں کی فضیلت سے بڑی پڑی ہے کامیل زیارت کیا پڑھ کے سنائے اگر اس کو ڈائریکٹ میں سنائے تو گھر میں اس طرح آپ رکھے کہ اس کی کان میں آواز جائے کھانے کی ٹیبل پہ آپ کسی کو مکرک امی زیارت کا کیا سواب ہے تو آپ بولنا شروع کر دیں اس کی کان میں جائے آواز کہ جس کو شوک نہیں ہے جس کو نہیں جانا ہے جس کو اہمیت نہیں پتا تو آپ کو کچھ ڈراماز کرنا پڑے گا کچھ ایکسٹنگ کرنی پڑے گی کہ اس کے کان میں آواز جائے کہ زیارت کیا چیز ہے وہ کیا گھما رہی ہے کیا مس کر رہی ہے کتنی بدقسمت کے نصیب ہو رہی نہیں جانا ہے لوگ رو رہی ہے زیارت کے جانے کے لیے مگر وسائل نہیں ہے جانے تو ان کو کیوں کہ لوگ فضائل جانتے ہیں جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ازاداری کا کتنا سواب تو دیکھو کتنا انٹریس لیتے بچے بچے کو پتا ہے ازاداری کا کیا سواب نیاز میں کتنا خرچ کرتے کیوں پتا ہے نیاز کھلانا کتنا سوا جس کی فضیلت پتا ہوتی تو خود با خود شوق پیدا ہوتا ہے جس کی فضیلت نہیں پتا تو شوق پیدا نہیں ہوتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے شوق پیدا کریں کامل زیارت کی آبانی سے سنائے گھر میں سٹائل سے وغیرہ کچھ کریں آپ ریکورڈنگ منگوائے مدرسط القائم سے جو کیا 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 کمال کمال علماء کی ریکورڈنگ سے قول زہرہ کو کہیں گے تو آپ کو بیش دیں گے سب بیش دیں گے سب مدرسط القائم میں موجود ہیں یہ سوال آج سال ایک سوال یہاں دائے کہ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ جو لوگ سفر رات کے وقت کر سکتے ہیں احرام میں مرد لوگ اگر بائی نظر جدہ سے بائی نظر گئے ہیں تو رات کے سفر کرنے میں کوئی پروبلم نہیں کفارہ کچھ نہیں مگر بارش آ گئی تو کفارہ دینا پہ بارش میں سفر کرنی پڑی تو کوئی بات نہیں کرو مگر کفارہ بکرے کا دینا پڑے گی یہ ایک مسئلہ رہ گیا یاد آئے تو میں کمپلیٹ کرو اچھا پھر ہم نے سنا کہ کوئی انسان ایک مرتبہ حج کر لیتا ہے تو ہر سال ان کو بکرہ کرنا پڑے گا وہ غلط سنائے آپ نے کوئی ضعیف ترین بھی حدیث نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ حج کیا تو ابھی ہر سال آپ کو بکرہ قربان کرنا پڑے گا دس زلج میں دس اگیارہ بارہ زلج میں غلط باتیں یہ الگ یہ کوئی concern ہی نہیں دس زلج دس اگیارہ بارہ کو جہاں ہم قربانی دیتے اس کو حج کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہاں حج کی ارکان میں ہے کہ ہم نہیں جاتے حج تو یہاں بیٹھ کے ہم قربانی دے تاکہ یاد آئے کہ ہم قربانی کیوں دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اسماعیل کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے زبہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے ایک ہی بچہ کتنی عمر میں ملا ضعیفی کی عالم ہے تیرہ سال کی عمر میں اللہ حکم دے کے زبہ کر تو اللہ کے حکم حکم کے تعمیل کرے تو ہم اللہ کے لئے کیا کرتے ہیں اس قربانی کے وقت ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کی طرح اللہ کی فرمابردار ہو جائے ہر قربانی دینے کے لئے تیار جائے ہجاب کرنا پڑے تو کریں گے mix gathering شادی کو award کرنا پڑے گا تو ہم کریں گے ہم ہر قربانی دین کے لئے دیں گے یہ فلسفہ ہے ہمیں گھر بیٹے کرنا ہے اسی لئے تو کوئی واجب نہیں یہ ستر لوگ جمع ہو کے ایک بکرا کر سکتے ہیں رسول نے تو ستر کا اسے بھی زیادہ مل کے ایک بکرا کرو تاکہ ہمیں یہ فلسفہ مل جائے کہ ہم قربانی دینے کے لئے تیار ہو جائے جس رہزت ابراہیم نے قربانی دینے کے لئے تیار ہو گئے بیٹا سگا بیٹے کو زبب باپ کرتا ہے تیار آنکھوں میں پٹی باندھا جب ہم امام حسین کو کہتے ہیں علی اکبر کو شہادت پیش کرتے ہیں آنکھوں میں پٹی نہیں باندھی کلیجے سے برچی نکال گئے آنکھوں میں پٹی نہیں باندھی کلیجہ ہاتھ میں آتا ہے آنکھوں میں پٹی نہیں باندھی اتنی عظیم قربانی انہوں نے دیں نہ بن گئے ایک خوشی کی گھر میں آئے خوشی آئی اللہ نے نعمت دی دولہن دیا انہوں گناہ کے فیرس بعض علماء کہتے ہیں شب زفاف شب زفاف ویڈنگ نائٹ کو شب گناہنے کبیرہ کہا ہے شب گناہنے کبیرہ کہا ہے ویڈنگ نائٹ کو انداز سے لگائے کتنا گناہ ہوتا ہوگا کہ علماء کہتے ہیں یہ شب زفاف نہیں ہے یہ ویڈنگ نائٹ ہے شب گناہنے کبیرہ ہے ہمیں ان سے بچنا ہے تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہمیں ہر سال کرنا پڑے گا ہمیں نماز اول وقت کو جینوین ریزن کے ساتھ دلے کرتے ہیں جینوین ریزن بچہ بیمار ہیں بچے کو دیکھ بھال کرتے ہیں ضعیف بیمار ہیں ان کو کوئی ضروری کام ہے تو ہمیں اول وقت کا سوال اللہ کو پتا ہے کہ یہ نہ ہوتا تم اول اپکٹر اسی طرح ڈاکٹر نے اپوائنٹ میں ہم تو چاہتے کہ جلدی ہمیں اپوائنٹ میں دے تاکہ ہم گھر پہنچے اول وقت نماز پڑھیں مگر لکٹر نہیں دیتا ہے جو ٹائم وہ دیتا ہے ہم اس ٹائم میں پہنچنا ہے تو گھر پہنچتے ہیں تو اول وقت ہاں سے چھوٹا مگر ہمیں اول وقت کا سواب ملے گا کیونکہ ہماری نیت اول وقت ہے اور ہم اول وقت نماز پڑھنے کے عادی بھی ہے مگر مجبوری آگئے تو یقیناً اللہ عادل ہے اللہ رمو راہمی نے ہمیں اول وقت کا سواب دے گا کیونکہ جینیون ریزن ہے اللہ نیت سے خوب واقع کوشش تو کرے کہ اپوائنٹ میں جلدی لے لے تاکہ نماز کو تکلیف نہ پہنچے کوشش تو ہم سب کچھ کرے مگر نہیں ہو سکا تو مجبوری آگئے ہم کھانے میں سورے تین اور سورے قریش دم کرتے ہیں تو کچھ ایسے مرچ بغیرے بچ جاتی ہے وہ کھایا نہیں جا سکتا اس کو پھیک دے اور اس میں سورے تین اور قریش پڑا گیا ہے کوئی حرج نے کھانے کی قابل چیز نہیں ہے اس کو تو پھیکنا پڑتا ہے مگر ایسی چیز بچیرے کہ کم سے کم جانور کھا سکتا تو پہلے کوشش کرو کہ جانور کو دیسوں کو چھت میں رکھے وغیرہ تاکہ پھیکنا نہ پڑے انا آج کچھ بھی چیز مگر ایسی چیزیں کہ جانور بھی نہیں کھائی گا تو پھر ہم کچھرے کے ڈوبے میں ڈال سکتے چاہے ہم نے سورے تین قریش جو کچھ پڑا تھا کیونکہ کھانے کی قابل ہمارے لیے بھی نہ رہی اور جانور کے لیے بھی نہ رہی تو پھر کوئی حرج نہیں مگر ایت اللہ سستانی نے کوئی فتوہ دے کہ ہم جب چاول کو اُبال کے ہم اس کو پانی نکالتے ہیں تو چند دانے چاول کے بیسین میں گر گیا اس کو بھی آپ مت پھیکو جانوروں کو دو اگر بیسین نے گر کے ذرا گندہ ہو گیا تو آپ جانوروں کو دو اس کو کچھرے کے ڈبے میں نہیں پھیکنا اناچ کا احترام ہے جو اناچ کو کچلتا ہے اس کے گھر میں فقیری آتی ہے بچے زمین پہ چاول پھیکا ہے ہم نے کچل دیا فقیری آتی ہے کیونکہ بے احترامی کی ہم نے اناچ کا احترام ہے خاص کر کے ہم نے دعائیں پکی اور وغیرہ مگر ناکابیلے ایمپوسیبل کھانے کی تو ہم پھیک سکتے کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح کہتے پانی تھوڑا سا گلاس میں بچ گئے اس کو تو استعمال کر سکتے ہو پکانے میں ڈال دو چائے میں ڈال دو کیوں آپ کو پھیکنا ہے پھیک خاص کر کے منرل وٹر ہو امام باردہ میں پانی ملتا ہے لوگ آدھیا دی بٹل پھیک پھیک دیتے ارے یہ اسراف ہے ہمیں وہ پانیاں پورا پی لے یا گھر لے جائے نہیں پینا ہے تو چائے میں ڈال دیجئے کھانے پینے میں ڈال دیجئے چاہی نے کئی استعمال کر لے سالن میں جانور کے لئے پیلانے کے لئے دے دو مگر یہ غلط ہے کہ ہم یہ تھوڑا پانی کو پھیکتے چلے جائے یہ سب اناج کی پانی کی بے حرمتی ہے بالکل معمولی سا پانی اس کو علماء اسراف میں نہیں کہتے بالکل معمولی سا پانی مگر امام خمینی بہت سکت امام خمینی ایک ٹیشو بھی ایک ٹیشو بھی تھوڑا یوز کرتے جتنا ضرورت پھر دوسری مرتبہ دوسرا یوز کرتے پھر تیسری مرتبہ دوسرا یعنی جتنا ضرورت ہوتے مولا علی ایکسرسائز کتاب لکھتے تھے تو ہاشیے میں بھی لکھتے تھے اوپر بھی لکھتے تھے یہ جگہ ویسٹ ہوگی اتنا ہمارے معصومین ہمارے علماء نے خیال کیا ہے تو پھر ہم کیسے کریں اسی لئے وزو میں ہم بتایا جاتا ہے کہ تم پانی چہرے میں ڈالو نل کو بند کرو ہاتھ میں ڈالو نل کو بند کرو الٹے ہاتھ میں پانی ڈال کے فوراں نل کو بند کرو تو اسی لئے ہمیں بچے کو یہ سکھانا چاہئے کہ کھانے کی پلیٹ ساف کرے جیسے کوئی کھایا نہیں تھا رسول فرماتے ہیں جو کھانے کی پلیٹ ساف کرے ایک دانہ بھی سراف نہ کرے گویا اس نے اللہ کے راہ میں سونا سے بڑی ہوئی پلیٹ صدقہ دیا اللہ کے راہ پوری سونے سے بڑی ہوئی پلیٹ جس میں کھانا کھایا ساف کیا ایسے بہت سی حدیث ہیں جرازرہ جلک جلک پیش کرتی ہیں گناہانے کبیرہ اور گناہانے سگیرہ میں فر کیا ہے اور کچھ مثال دیجئے ہیں علماء کا جب یہ سوال ہم پوچھتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ علماء کہتے ہیں یہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں کیوں علماء کہتے ہیں کہ یہ سوچو کہ گناہ سگیرہ ہو کہ کبیرہ ہو کس کے سامنے کیا جاتے ہیں وہ خالی کے اکبر ہے وہ مالی کے اکبر ہے وہ ہمارا رب ہے جس کو امراد دین اللہ اکبر کہتے ہیں وہ کتنا بڑا ہے چاہے گناہ کتنا چھوٹا ہو اس کے آگے کیا جائے تو گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں یعنی اللہ کی نافرمانی سگیرہ کو بھی کبیرہ بنا سکتی ہے دار و مدار کہ ہم نے اہمیت نہیں ہم نے نہیں سمجھا کہ ہم نے اکبر کے سامنے خالی کے اکبر کے سامنے گناہ کر رہے ہیں تو سگیرہ بھی کبیرہ ہو جاتے ہیں اس لئے علماء پھر علماء مثال دیے جیسے ایک مرتبہ آپ نے موزہ نہیں پینا نام مہرم کی نگاہ پیر پہ پڑ گئے پہلی مرتبہ آپ کی نگاہ نام مہرم کی پیر پہ پڑ گئے پہلی مرتبہ آپ نے نہیں پینا نام مہرم کی پیر پہ پڑ گئے سگیرہ بھی کبیرہ میں بدل جاتے ہیں اس لئے علماء کا کہنا ہے کہ ان کے بارے میں آپ نہ سوچو ہر گناہ کو گناہ ہی سمجھو کہ ہم جس کے آگے گناہ کر رہے ہیں وہ خالی کے اکبر ہے اس کی ہم نہ فرمانی جس میں ہم نے اتنے رسک بھی آئے ہیں ہم نے اتنے نعمتیں دی ہیں ہم کی اتنے احسان فراموش ہیں اس خدا کے اتنے احسان فراموش کیوں ہیں تو علماء کا یہ نہ کہی ہے کہ گناہ گناہ جو اککل کیوں ختم کر دیتے ہیں سگیرہ و کبیرہ ہو اککل پہ آفت دالتے ہیں حافظہ کمزور ہو جاتا ہے رسک میں برکت زندگی میں برکت اٹھ جاتے ہیں اتنے نقصانات ہیں حد سے زیادہ علماء بتاتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں حاجتیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو ہر گناہ کو سگیرہ و کبیرہ سمجھو بنو ساتھ میں اور اللہ کو اکبر سمجھ کے ان کی نافرمانی سے بچو کیونکہ کئی مرتبہ لوگ تقرار کرتے گناہ کہ سگیرہ و کبیرہ ایسے بھی ہو جاتا ہے تو علماء نے ان کو پسند نہیں کیا ہے کہ ان کے بارے میں ہم زیادہ وہ کرے علماء نے اتنا تو بتایا ہے ایک ہزار پانسو فورٹی فائی ون فائل فور فائل واجبات ہے اسلام میں ون تھاؤزن فائف ہنڈرڈ ان فورٹی فائل واجبات ہے اسلام اور ون تھاؤزن فور ہنڈرڈ ان فورٹی ایٹھ حرام ہے اس میں سگیرہ و کبیرہ شامل ہے ون تھاؤزن فور ہنڈرڈ ان فورٹی ایٹ گناہیں سگیرہ و کبیرہ کو ملا کریں سب سے بچنا ہے اور توبہ کر لینی ہے جو ہم کر چکے اتنی سچی توبہ کر کے وعدہ کریں ہم نہیں کریں گے تو ہماری سارے پیچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے اور ہماری زندگی سکون میں بدل جائیں گے انشاءاللہ پھر انہوں نے کہا آپ نے سرل آ دیا کہ کرز کے لئے بتایا میرا پندرہ لاکھ کہیں فس گیا ہے اس کے لئے کچھ بچائے علماء اکثر بتا ہے تو حیات قلوب میں بھی ہے بیہار الانوار میں بھی ہے تمہارا مال کہیں فس گیا ہو تو پانچ تواف اس کی دو دو رکعات کے ساتھ اگر آپ عمرہ حج نہیں جا رہے کوئی جا رہے ان کو نیامت میں کیا آپ کے لئے کر دے چاہے اجرت دینے پڑے پہلا تواف حضرت عبد المطلیق ساتھ راؤنڈ کر کے دو رکعات نماز ہوں گے دوسرا تواف حضرت ابو طالب کسرا تواف حضرت عبداللہ چوتھا تواف حضرت آمینہ بنت وحب پانچ مہ تواف فاتمہ بنت اصر رسول کا دادا رسول کا ماباپ اور علی کا ماباپ یہ پانچ تواف سے آپ کا مال ضرور میں ضرور مل جائے گا لوگوں نے تجربہ کیا ہے سالوں سے پساؤ مال یہ پانچ تواف کے بعد ملائے ریپیٹ کرنے حضرت عبد المطلیق کا تواف پھر حضرت ابو طالب پھر فاتمہ بنت اصر پھر عبداللہ آمینہ بنت وحب تو دو کپل اور حضرت دادا آپ خود جا رہے تو ویری خود اگر کوئی جا رہے تو ان کو کہو آپ کے لئے کر دے ان کو اجرب دینی پر اجرب دے دو مگر آپ یہ کرو ہے پھر کچھ دوائیں بتائیں میں انشاءاللہ قول زہرہ کو پہنچا دوں گی تو آپ اسے لے لینا آج آج رات تک پہنچا دوں گی میں انشاءاللہ تو آپ اسے لے لینا مگر یہ پانچ تواف بہت ایسے بھی بی بی خدیجہ اور نومے ما یہ دو کا وسیلہ سے مال کی برکت رسک کی برکت کہیں مال پھس گیا ہے اس کو نکالنے کے لئے بہت جلدی ملتا ہے بی بی خدیجہ اور نومے ما اور ان کا بھی اگر تواف کر لیں بی بی خدیجہ کا بھی تواف وہ بھی مجرب ہے یا تو ان کے لئے کوئی اور عمل کریں نومے ما کے لئے کچھ اور عمل کریں کہ خسا ہوا مال آپ کو مل جائے خسا ہوا مال آپ کو مل جائے گا ضرور بھی ضرور انشاءاللہ پھر ان کا سوال یہ ہے کہ کیا متصل برکو اچھی طرح سمجھائیے کیا متصل برکو بلتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے کیا متصل برکو یعنی وہ کیا رکو سے متصل ہے تو مطلب کہ کیا وہ بی فور گوئن ٹو رکو یعنی رکو میں جانے سے پہلے آپ بلکل سیدھا کھڑے ہو بس صحیح ہے چاہے آپ نے تکبیر بھی نہ پڑ مگر رکو میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سیدھا کھڑے تھے چاہے سورے قدر پڑھ رہے تھے سورے اخلاس پڑھ رہے تھے بلہم یکولا کفوان احد اس وقت بلکل سیدھا کھڑے پھر رکو میں کہیں کیا متصل برکو مگر تکبیر کہا تو very good well and good تکبیر مستحب ہے اگر آپ کی عادت ہے کہ دو سورے کے بعد مستحب تکبیر کہنا اگر آپ یہ مستحب تکبیر کہتے ہیں اس کے اندر کیا متصل برکو ہو گیا ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے واجب رکنی ہے مگر ہو ہی جاتا ہے بس سیدھا کھڑا ہونا چاہے رکو میں جھکنے سے پہلے بس ختم ہو گیا تو ذرائق گبرانہ نہیں آپ کی نماز سب صحیح ہے کوئی مشکل مسئلہ نہیں کوئی نماز قضاء دینے کی کوئی ضرورت نہیں سب نماز انشاءاللہ صحیح ہے جمعہ کا گسل جمعہ کا گسل میں سیٹرڈے اگر قضاء کروں مجبوری میں نہیں کر سکی تو کیا گسل کے ساتھ مضوع کرنا ضروری ہے کہ اس میں بھی مستحب ہے دیکھو پانچ حصے ہیں گسل جمعہ کا اگر پہلے سے پتا ہے کہ جمعہ کو گسل نہیں کر سکیں گے تو جمعہ رات کو کر سکتے ہیں مگر رجا کے نیس رجا کے جس میں وضو واجب ہے نماز کے لئے رجا والا جہاں جب گسل ہو وضو واجب چاہے خوئی سستانی سب کے نزد رجا والا گسل آپ جمعہ رات کو کر سکتے ہو پہلے سے پتا ہے کہ میں جمعہ کو نہیں جمعہ کو گسل کا ٹائم چروہ تھا تو کوئی فجر سے کوئی گسل کیا تو اس میں وضو کی ضرورت نہیں ہے مکہ کریں گے تو سواب ملے گا احتیاط مستوے کہ وضو کریں نماز کے لئے مگر واجب نہیں وہ گسل سے نماز ہو جاتے فجر سے ٹائم چروہ ہو گیا گسل جمعہ کا پھر سب سے زیادہ سواب زہر کے قریب اس میں ہائے سواب اس سے گسل کیا تو وضو کی ضرورت نہیں ہے دس طرح مرحل چوتھا زہر کے بعد کیا سورت دبنے تک تب بھی گسل جمعہ صحیح ہے سواب میں کمی ہوگی مگر گسل صحیح ہے اور وضو کی ضرورت پیش نہیں آتی حتیٰ کہ پانچ ماہ مرحل آئے ہفتے کے دن فجر سے لے کے سورت دبنے تک قضا کیا گسل جمعہ تب بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے نماز کے لئے مگر کریں گے تو احتیاط مستحب ہے یا ایت اللہ خوی سستانی وحید یا خوراسانی مگر ایت اللہ خامنائین یا خمینی کے نزدیک تو وضو واجب ہے گسل جنابت کے علاوہ سارے واجب مستحب گسل کے ساتھ نماز کے لئے وضو واجب ہے مگر ہم زیادہ تک ایت اللہ خوی اور سستانی کی بات کرتے ہیں خمینی کی بھی کرتے ہیں مگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایت اللہ خمینی کے نزدیک وضو واجب ہے ہر گسل کے ساتھ نماز کے لئے سوائے جنابت تو یہاں پانچ مرحلہ ہوگی وضو کی ضرورت نہیں مگر کریں گے تو سواب ملے گا دوسرے نمبر پر فجر کے بعد سے لے کے زہر کے درمیان تک وضو کی ضرورت نہیں تیسرا ملہ زہر کے بعد سے لے کے سورت دگنے تک جمعہ کے دن ابھی بھی جمعہ کے دن وضو کریں گے تو سواب ملے گا مگر ضروری نہیں سیٹرڈے کو قرضہ کیا تب بھی وضو کی ضرورت نہیں یہ چار اہم ترین ہے وہ کم سے کم سوابیں ایڈوانس میں کرنا رجہ کے لئے سے پانچ میں مرحلے میں جو سوابیں وہ رجہ والا جمعہ رات کے دن کرنا وہ پانچ میں نمبر پر سواب آتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا clear ہے اچھا اب یہ اوکے جانور کو ضبر کرنے سے میں نے کوئی لندن والا یہ سوال پوچھ رہا ہے جانور کو ضبر کرنے سے میں کوئی کرنٹ لگاتے ہیں تاکہ ضبر کرنے میں آسانی ہو جائے جائزے جائزے بے شرط وہ بے ہوش نہ ہو گیا حرکت ہو زندہ ہو پتہ ہے کہ زندہ ہے حرکت بے ہوش نہیں ہوا صرف ضبر کرنے کے آسانی کے لئے وہ کرنٹ لگاتے وہ جائزے ضبر کرنے کے آسانی کے لئے مگر بہت بڑی شرط لگا ہے تلاستانی کہ اس میں حرکت ہو مومنٹ ہونا چاہیے مومنٹ ہونا چاہیے تو ہی یہ ضبیہ صحیح ہوگا بلکل مومنٹ نہیں ہے تو حرام ہو گیا جائے یہ ہوش ہو گیا نہیں ہوگا نہیں ہونا چاہیے اوکے تیرانتی ایک ارزین کوششن آیا ہے وہ ابھی مکہ میں ہیں تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ after عمرہ what is the better like کیا اچھا ہے وہ کرے اب اور عمرہ کرے یا پھر تواف کیا بہتر ہے بہت بہتر ہے تمام علماء دوسرا عمرہ کرنے سفہ مروہ میں اتنا ٹائم چلا جائے گا اتنا ٹائم چلا جائے گا اس کے عبادت تواف کیا بلکہ تواف پہ جتنا ٹائم لگا سکے اتنا سپیریچوالیٹی اتنی روحانیت اتنی بڑھتی چلے جائے الگ الگ لے چودہ معصوم ان کے لئے کریں بی ایک لاکھ چوبیس انبیاء کے لئے محسین محسین اسلام کے لئے مرہومین کے لئے کس کس کے لئے کرتے چلے جاؤ اتنا زیادہ بلکل تمام علماء سے سب نے ایک جواب دیا تواف 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 اچھا انتی دوسرا یہ کہ انہوں نے ذکر یونسیہ کا عمل شروع کیا ہے اب پیریٹس آگئے ہیں تو کیا وہ ذکر بغیر وضو کے یا پیریٹس میں کر سکتے وہ کیا کرے بھی عمل کے لئے یا ذکر یونسیہ کا اس نے عمل شروع کیا ہے کوئی حرج نہیں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہے کیونکہ خالی آیت اللہ خمینی کے نزدیک ایک آیت بھی پڑھنا مکروح چلو چار سورہ تو پورا ان کے نزدیک پڑھ سکتے چار سورہ پورا سورہ جس میں واجب صدی کی آیت آتی ہے پورا سورہ ایک بھی وہ تو حرام کہتے ہیں مگر چار سورے کے علاوہ بھی ان کے نزدیک امام خمینی ایک آیت بھی پڑھنا مکروح ہے کرایت تو یہ آیت اللہ خمینی والے نہ پڑھے کیوں اتنا مکروح کام کرے جرہ سبر کرے حیث پاک ہونے کے بعد چلا جاری رہے اگر چھے دن گیا پیریڈ آ گیا تو جس دن گسل کیا وہ ساتھ مہد ہوگا جائز مگر آیت اللہ خوی سستانی کے نزدیک بہت مسئلہ خاص کر کہ آیت اللہ سستانی وہ فرماتے کہ ان کے نزدیک تو مکروح نہیں ہے مگر مشہور کولیے ہے یعنی مجوریٹی مراجع کے نزدیک مکروح ہے سات آیت سے زیادہ پڑھ تو احتیاط کر وہ فرماتے کہ آیت اللہ سستانی میرے تحقیق میں جو میری تحقیق ہے اس میں قرآن پڑھنا چار آیتوں کے سوا چار واجد صدق قرآن پڑھنا مکروح نہیں ہے مگر کیونکہ مشہور کولیے ہے مشہور کولیے مطلب میں کہتا ہے کہ زیادہ تک مراجع یہ کہتے تو تم احتیاط کرو تو بہتر یعنی سات آیت سے زیادہ نہ پڑھو جنابت میں تو اجازت دیا ہے حیز کی بات ہو رہی حیز میں بات ہو رہی تو جنابت میں تو اجازت دی ہے کہ سات آیت پڑھ سکتے ہو اس سے زیادہ مکروح ہے مگر حیز میں یہ مسئلہ ہے کہ آیت اللہ سستانی کے نظر مکروح نہیں ہے چار آیت جو حرام والی کے سوا مگر بچنا بہتر ہے کیونکہ مشہور کول تو صبر کرے چھے دن ہو گیا تو جس دن گسل کری وہ ساتھ دن کر دے اس کا چلہ جاری رہے گا کوئی چلے میں نقصہ نہیں ہوگا انشاءاللہ کوئی فرق میں پڑھ آیت اللہ خوئی یہ فرماتے تھے کہ اگر نماز کے اوقات میں جو کوئی قرآن پڑھ رہا ہے مسلح میں بیٹھ کے عبادت کرنا بہت زیادہ مستحب ہے اگر نماز کے اوقات میں کوئی قرآن پڑھ نہیں نماز کے اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے اسی وقت میں اس کے مدلے قرآن تر تلاوت کرنے شرک نماز کے بدلے تو اس کے نزدی قرآیت نہیں تو الگ الگ مراجع کا اس میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے تو بچنا بہتر ہے مگر کر لو تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ سوار امام خمینی والے میں رائے دوں گی کہ وہ بچے تو بہتر ہے آخری سوال پوچھ لیجی جی جیسے ایران میں کربلا میں یہ سب مقامات ہیں حرم تو وہاں پہ نماز پڑھ نہیں تو قصر ہے تو وہاں پہ جماعت نماز کیسے پڑھے ہمیں قصر پڑھ رہے ہے تو جماعت کی نماز کے کیا کرے اگر ہم زہور کی اس نے دو پڑھ لیا جیسے وہ تیسری رقعت کیلئے کھڑی ہم تشہود سلام پڑھ جنگی سے تشہود پڑھ اور اس نے بھی تشہود پڑھ دوسری رقعت میں تشہود ہے اس نے بھی پڑھ ہم نے السلام علیکم بس اتنا کافی ہم نے السلام علیکم کیا ہمیں زہور ختم قصر فوراً اس کے ساتھ اٹھ کے دوسری کوئی قضاء نماز فجر کی کوئی قضاء نماز کوئی مصطاب نماز پڑھ لیا جو قضاء نماز پڑھا تو اس میں سورہ نہیں پڑھ پڑھ تو آپ سورہ پڑھیں گے کیونکہ تو تسبیات عربہ پڑھ تیسری اور چوتی میں تو آپ کوئی قضاء فجر کی پڑھ لو جماعت کا سواب ملے گا سورہ پڑھ کے ساتھ ہی ساتھ رہو تاکہ وہ سمجھے ان کو ڈسٹرب نہ ہو تو دو رکعت آپ کی پڑھ لیا قصر کہ دو ان کے ساتھ شامل ہو کے کوئی بھی کسی دو رکعت آپ پڑھ لو انشاءاللہ سواب آپ کو بہت ملے گا اسے تاہیران کی اگر آپ کی پرمیشن ہو تو ایک کافی دیر سے ویٹ کریں خود سے آپ سے اسلام علیکم علیکم سلام پیشنٹ کے لئے ایک سوال پوچھنا تھا کہ ان کی سرجری ہوئی ہے اور وہ تیموم اور غسل دونوں جو ہے ان کا مکس ہو رہا ہے پیمپر کی وجہ سے تو کہہ رہی ہیں کہ کیا ہر نماز کے لئے ان کو غسل اور تیموم دونوں ساتھ کرنے ہوگے مطلب کچھ حصہ دھونا اور کچھ اسے کا تیموم یعنی اگر مریض ان کو غسل کیوں کرنا ہے ان کے کوئی غسل واجب تھا غسل کرنا کیوں ہے جیسے وہ پیمپر لگاتے ہیں تو اس کے بعد نجس ہو جاتے ہیں تو وہ جو پاٹ ہے پیشاب تو نجاست اسغر ہے پیشاب نجاست اسغر میں سے وضو ہوتا جگہ کو پاک اس کو تیموم کرتے ہیں پاک کر سکتے تب وضو کرنا پڑے گا اگر پاک نہیں کر سکتے مجبوری ہے کوئی مدد بھی نہیں پاک کرے دیکھے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں جگہ نجیس ہی نجیس رہتی ہے تو پھر ان کو تیموم نہیں کر سکتی وضو کرنا ہوگا کیوں وضو کی آزا و جوار اس لون جس پاک ہے یعنی چہرہ دو ہاتھ سر کی مسا کی جگہ اور پیر کے مسا وہ جگہ پاک ہے تو لوگ مدد کریں وضو کرنے کے لئے تیموم نہیں ہوگا تیموم بکار ہے کیوں اندرونی آزا نجیس اندرونی آزا ان کے ساتھ تیموم نہیں چلے گا وضو ہی کرنا پڑے جتنا آپ اس کے پتیلی رکھ دو جتنا خود کرتی چہرہ دو لیا پتیلی میں ہاتھ دال کے جگ میں ہاتھ دال کے چہرہ دو لیا دونوں ہاتھ دو لیا سر کا مسا کر لیا پیر کا مسا نہیں کر سکتے کوئی اس کے سیدھے ہاتھ پانی لے سیدھا پیر کا مسا کروائے الٹے ہاتھ پانی لے وہ بھی نیت کرے جو کروا رہے وہ نیت کرے کہ میں ان سے قربتل اللہ وضو کروا رہی ہوں اللہ کا حکم ہے جتنا خود کر سکتی خود کرے جتنا خود نہیں کر سکتے کوئی ان کی مدد کرے وہ بھی نیت کے ساتھ اور اس میں تیمون کی باری آئی گی نہیں تیمون کے باری کب آئی ہے اور وہاں سے ہٹانا ممکن نہیں ہے جب تک وضو کے آز و جو ار پاک ہے تو تیمون کی باری ہرگز نہیں آئیں گی وہ نماز سب بکار وہ دوبارہ پڑھنی باری